مستقیم احمد سعودی عربیہ سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ ایک سوال کی جواب میں فرمایا تھا جو اس میں یہ پوچھتا چھوے بارات کے دن مردے گھر آتے ہیں یا روح ہیں تو آپ نے فرمایا تھا روح ہیں تو ایک بدبخت کا یہ کہنا ہے کہ روحیں گھر آتی ہیں اس کا ثبوت کہاں سے اس کی بتات فرما دیں حضرت علامہ امام جلال الدین سیوچی رحمت اللہ علیہ سرہ السدور میں بہت ساری حدیثیں اس کے تعلق سے نقل کی ہیں وہ جاہل سے کہیے کہ شرہ السدور پڑھ لے اگر اس کو شرہ السدور تک کا مطالعہ نہیں ہے تو اتنا اچھلنے کو دینے کی ضرورت کیا ہے اور آپ سے بھی ایک گزاری سے کہ وہابیوں کے ہر سوال کا جواب ہی دینے کی نہ سوچے کریں کیونکہ وہابیوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ سنیوں کو چھوڑی چھوڑی باتوں میں اُلجھائے رہتے ہیں تاکہ ان کے کفریات پر پردہ پڑا رہے اور سنیوں کو فرصت ہی نہ ملے کہ ان کے کفریات پر اتراز کریں لہذا جو ہے تو آپ اس سے کہیے کہ اگر مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں تب بھی تم کافر ہو اور نہیں آتی ہیں تب بھی تم کافر ہو کہ وہابیہ کے عقائد کفریہ ہیں لہذا پہلے اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ تم اپنا ایمان ثابت کرو ہم تمہارا کفر ثابت کرتے ہیں اور یہ عادت ڈالیے کہ وہابیوں سے ہمیشہ اگر ایک سوال وہ کرے تو کم سے کم ایک سوال آپ بھی کر لیا کریں اور میں کچھ سوالات آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کہیے کہ ہم نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا اب تم شروع صدور پڑھو اور جا کے دیکھو اس میں جو ہے کئی حدیثیں ہیں اگر یہ حدیثیں ضعیب بھی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کئی حدیثیں جب کسی مسئلے میں ہوتی ہیں تو وہ تعدد ترک کی وجہ سے حسن ہو جاتی ہیں اور حدیث حسن بالعجمع معتبر ہوتی ہے وہابی سنی دیبندی سب کے نزدی یہ اصول حدیث کی کتابوں میں مسئلہ موجود ہیں مسئلہ نزہت النظر اور ارشاد الساری کا مقدمہ فجرباری کا مقدمہ اور جو ہے تو مقدمہ ابن السلاح وغیرہ جو اصول حدیث کی مسئلہ کتاب ہیں انسان میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ حدیث حسن بھی صحیح کی طرح حجت ہوتی ہے اور عالی حضرت امام مہل سنت علی رحمہ تو اس مسئلہ پر ایک رسالہ ہی ہے جس کا نام ہے اتیان الارواح یعنی روحوں کا آنا تو اس کا بھی وہ مطالع کر لے اگر اس کے اندر ہمت ہے تو ساری دنیا کی وہابیت مل کر سب زور لگائیں اور اس رسالے کے جواب لکھ کر لائیں عالی حضرت علی رحمہ نے جب سے اس رسالے کو لکھا تب سے وہابیوں نے جو ہے تو آج تک اس رسالے کا جواب نہیں دے پائے دھر دھر کی باتیں کرتے ہیں جو ان کی عادت ہے تاکہ سننے علچے رہیں اس سے یہ پوچھئے کہ تیری دھارمی پستک تقویت والیمان میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء ہوں یا آولیاء سب اللہ کے بے بس بندے ہمارے بھائی ہیں جو چھان کو دو ٹکڑا کر دے وہ بے بس کیسا ہے یہ کس حدیث میں اس کو دکھا دے دوں اور تیری تقویت والیمان جو دھارمی پستک ہے جس کو تم لوگ جو ہے تو قرآن و حدیث سے بھی زیادہ مانتے ہو کہ قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ دکھا دیا جائے تب بھی نہیں مانتا اگر تقویت والیمان میں ہو تو تیری تقویت والیمان میں انبیاء اکرام کو ذرہ ناتیج لکھا ہوا یہ کس حدیث میں ہے تیری تقویت والیمان میں لکھا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقدب ترین فرشتہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ زلیل ہے مازاللہ رب العالمین مطلب یہ ہے کہ چمار سے زیادہ زلیل کا مطلب ہی ہوا کہ چمار کی تو کچھ نہ کچھ حیثیت ہے اللہ کی شان کے مقابلے میں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا فرشتوں کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے یہ کس حدیث میں ہے تین سوال اس سے کریے انشاءاللہ وہ بل میں خوش جائے گا زندگی پھر نہیں نکلے گا چوہے کی طرح بل کا اندر ہی سے تھاکے گا